اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میں اس بھی اس کے ساتھ حاضر ہوں پروگرام شاہد تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے پھر وہی ہے لیکن مصروفیت بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے آج آج کافی کام تھا ایک تو عمران خان صلی اللہ جر بنچ کے سامنے جو توشہ خانہ ناہلی کے حوالے سی اور پارٹی صدارت سے اٹھانے والے کیس کی سماعت تھی جسر شاہد بلال حسن جسر شامد محمود مرزا جسر شاہد کریم جسر شہرام سرور چوہدری جسر جواد حسن جواد حسن نے یہ معاملہ لارجر بنچ کے سامنے اور اس میں بڑی تفصیلی سماعت کر رہی ہے میں بتا دوں یہ کیس تقریبا نام جی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں گفتگو کریں گے پھر آج جسر دنوارو لاک پنوں کے کورکوڑ کے رہے مارکس ہیں جسر میاک گل حسن ورنزیب کے ہیں کہ آج بے وسی لگ رہی ہے عدالتوں میں لیکن یہ بسی رہے گی نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو یہ وہ ایک میں انقلاب دیکھ رہا ہوں میں نہیں چاہتا تھا ایسی باتیں کروں میں لیکن حالات اچھے نہیں دیکھ رہا میں جو یہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کو کورنن کر لیں گے ان کے لئے میں بات بتاؤں گا پھر عمران خان صاحب کی دہشتگردی کی کوٹوں سے زمانت ہے پھر نوار ہائی کوٹ سے زمانت ہے اور جسر مارکس جاج صاحب نے کہ وہ بڑے زبردست ہیں زمان پاک جو ہے نا سڑک کھلوانے کے لئے سویل سوائٹی کی طرف سے عبداللہ ملک صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ عاملہ ملک صاحب کی طرف سے ایک جوائنٹ پٹیشن جاری راستے کھلوانے کے حوالے سے پٹیشن ہے اور ساتھ ہی ایک پٹیشن اور ہے کہ جو عام بندوں کو اٹھا رہے ہیں کیوں اٹھا رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت اٹھا رہے ہیں وہ ترخواست دائر کی جائے گی یہ پہلے آپ کو سب سے اہم رماغ کی طرف سے رہے ہیں جس جنوارولک پن اور یہ بڑی زبردست رماغ ہے اور میں میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہنا اس کی اندر جو باتیں کہیں گئی ہیں عدالت نے وہ بڑی زبردست تھے میں مثال کے دور پر میں تھوڑا سا ٹائم ڈگڑا اس کو کھولنے کے لئے حوالے سے اور جب آپ دیکھیں گے جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بڑی زبردست رماغ ہیں سلمان علی صاحب کا وزیر خزانہ جو ہیں سلمان شاہ اور جرار شاہ اور جہازم امین کی بازیابی کے لئے یہ درخواست ہے میں پیش ہوا عدالت نے کہتے ہیں مجھے پوشہ عدال صدیق کیا معاملہ ہے میں نے بتایا جی یہ لارلہ نہیں ہے جن لوگوں نے مسندے دیں انجوائے کی آج ان پر مشکل وقت ہے جو آج کل کر رہے ہیں کل ان کے بھی باری آئے گی جس سے نوارو لکپنو ماضی میں ماضی میں ان کو گھر بیٹھے زمانتے ملتے رہی ہیں یہ حمزہ شریف کی بات ہو رہی ہے انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے یادریہ کی تصحیق کرتے ہیں کل یہ بھی ریلیف میں نہیں آئے گی سلمان شاہ اور میں نے ان کی فیملی پر کاجی راکین پر دباؤ ہے کہ گھر کی لڑکی کو پیش کریں سلمان شاہ کی بیٹی جیو فینسنگ میں آگئی ہے یہ بھلے آدمی ہے کن نے پنجا پولیس کو موقع دیا لیکن پنجا پولیس نے فائدہ نہیں اٹھایا پنجا پولیس کو اس سے بہتر اور موقع نہیں مل سکتا تھا ساری دنیا کو پتایا کہ کون کر رہا ہے پیر کروز تک سماعت ملتوی کی ہے وہاں انہوں نے یقین دانی کر رہی ہے کہ ان کو واپس جو ہے وہ پیش کر دیں گے ہنالاک پنو صاحب کو وجہ سے میں نے کہا جناب میں ہمیں آنخان صاحب کی ذل شاہ کے کیس کے ابوری زمانت کی ترخواست کی سماعت ہوئی سیشن گو جو لاہور ہائی کورٹ میں ترخواست طائر کرنے پر اطلاع لگایا اور عدالت نے دو جون تک زمان منظور کر لی اس لئے منظور کیا بھی وہاں تو وہاں تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے پہلے ہیں کوئی ڈیٹیکٹر پھر رہے ہیں جو بیچارہ وہاں زمان لینے بھی جاتا ہے تو وہاں اسے عدالت میں داخل نہیں ہو لیے تھے وہی پکڑ لیے تھے تو اسے جن میں رکھیے گا براہ راست ایڈی ٹیرس کورٹ میں زمانہ جو لوگوں لے رہے ہیں وہ تنگ ہو رہے ہیں وہ ہائی کورٹ آئے ہیں ہائی کورٹ آگے لے ہیں پر اٹیکٹیو بھی لیں آپ جو قصور کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا ہر چیز کا پتہ چل جائے گا بجائے یہ تو نہیں دیا کہ گھروں سے اٹھائیں اٹھا کر جام ورزی لے جائیں اس میں عبداللہ ملک اور جیسے میں نے کہا آپ کو شروع میں اور اس میں وہ پٹیشن فائل کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ کل یہ بقیدہ پٹیشن دھائے ہو جائے لاہورہ ایک کورٹ کے جیسے زمانہ لگ پنو نے کیس کی سمات کی اور اعتراض ختم کر کے جو ہے نا زمانت دے دی عمران صاحب کی نیچے تو تھی ان میں بیعث کو اکمل کر لی اور زمان پر کنال روڑ پر جلاو گراؤ کے مقدمہ میں جو ہے نا جی اور سیاسی بناندہ میں مقدمہ بنائے گئے ہیں شیاسی نویت کی بھربار ہے کیسوں میں عدالت نظروندی کے حکامات پر سمات کر رہی ہیں اور صبح سے شام ہو رہی ہے سنگین نویت کی مقدمہ درج کر رکھے ہیں پولیس بلا جوال مقدمہ درج کر رہی ہے اسلام آباد اور ہائی کورٹ اس طرح کے مقدمہ کے اندرائی پر پولیس سے نالا ہیں اور ہماری اور ہائی کورٹ بھی ہم نالا ہیں بتا دوں میں جو مقدمہ میں چاہتی ہے امیان خانمہ محامد کا اعظام لگا دیتے یہ آپ اندازہ لگا ہے نا نیچے جو ہے وہ بھی دو جون تک سمات ملتری ہو گئی ہے سینیٹر جہاز چودہی کے خلاب مقدمہ کی تفصیلات کے سمات کی فیملی کو حراسہ کرنے سے روک دیا ہے تفصیلات فرام کرنے کا حکم دے دیا ہے جیسے فاروق ایدر نے تیمور چودہی کی درخواست پر سمات کی لگتا ہے کیس کافی سوئیین نویت کا جو ایڈیشنل ایلویٹ جنرل بغاہ روٹے سا آگئی ہے خود ہی فاروق کا نیال لگی غیر کرنے تو پہراسہ کر رہا ہے مقدمہ کی تفصیلات آرہی ہے جس نے توڑ پڑ کی اس کے لیے قانونی حق ہے آپ کو حاصل ہے توڑ پڑ کرنا کسی طرح بھی قابل پذیرہ ہے نہیں ہے یہ رمارکس بھی دیئے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ آئی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہیں تھانہ سروروڑ تھانہ گل بگ اور باقی جو کہ ریس کورس کی حوالے سے زمانہ درخواست لے لی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے تو باقیوں کا میں نے آپ کے سامنے حقوں کو تک جناہ سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جہاں جو ہے نا جی جناہ اس کوڑ کرمان رہا جلاہا گراہا سمیت تین مقدمہ میں بوری زمانتہ دائر کی عمران خان صاحب وہ دس تاریخ کوئی یہاں تھے ہی نہیں وہ تو نائب کی عراست میں تھے اب انہاں پہ الزام لگایا ہے اور پہ شامل تفصیص ہونا چاہتا ہوں عزارت کے سامنے یہ بات ساری لے کر رہے ہیں جیسے پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوئے ہے عمران خان نے مضمت کی آج آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی اندر بھی پہلے بھی مضمت کی اب بھی مضمت کی جو یہ شوڑ ڈال لیکنہ مضمت نہیں کہا رہے ہیں پتہ نہیں کس بات میں کہہ رہے تھے اور یہ اب آگے آجتے تھے عمران ریاض عمران ریاض کا بہت جذباتی معاملہ تھا میں جو کہ کورٹ میں جو باتیں میں نے کہی ہیں مختلف پروگرامز آ چکے ہوں اس پر میں نے جو میڈیا سے ڈسکشن کی ہے نا آوو سننے آپ کو یہ کہ میں بتا دوں اس میں ہم خموشی سے بیٹھنے والے نہیں عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ارانا ایک ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت ہو گیا ہے ابھی تو اور یا مقبول جان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں یا افتاب اقباب کے ساتھ جو ہو گئے ہیں شریف آدمی کے ساتھ آپ یہ کریں ابھی سلمان شاہ صاحب میں نے بات کی برحال عمران ریاض بازیابی کے کیس پر سمحات ہو اور جو ویڈیو بجوائی گئی تھی جیل سے آج وہ چلی ہی نہیں اور ایک اور ویڈیو چلا دی جس پر ٹائم لے ڈیٹھ بگرہ لگی ہو جاتی ہے آپ نے کہا یہ تو ویڈیو وہ نہیں ہے اور آج آئی تھی نے حالات اور واقعات کسی اور طرف پلڑنے کی کوشش کی جو وہ خود ہی چلا گیا مجبوراں جو ہے ان کے والد صاحب آج روشٹرم پہ آئے اور وہ جو الفاظ دور آئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ ایک باپ کے جہاں جذبات کی الفاظ دے وہ شاید پوری قوم کی الفاظ دے اور میں نے آخر میں یہ کہا کہ خدارہ پجاب کو لوچستان یا وزیرستان مت بنے دے جہاں بنیادی حقوق کی عملداری ہونی ہے اور آئی تھی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ مطلوب بھی نہیں ہے کسی مقدمے میں جب ایک بندہ کسی مقدمے مطلوب نہیں ہے اور اس کو بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ وار آنٹر پروبیشن آرڈر ایم پیو جاری کیا گیا سیال کورٹ میں وہ تو لاہور سے تعلق ہے سیال کورٹ ملک سے باہر جا رہے ہیں ایم پیو جاری کیا گیا اور رات کے اندیرے میں اسے لے جایا گیا تینوں گھاڑی ہیں آپ سب لوگوں نے آج جب چلایا گیا ہے باقاعدہ چیف جسیس کے کورٹ میں وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لئی ہیں اور بڑی مددار بات میں نے تو یہ کہا اور باقاعدہ چیف جسیس آپ کے میری مارک سے کہ یہ law and order کی اور security کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ باقاعدہ نکاح پوش ایک آگے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور کسی کو یہ پتا ہی نہیں یہ کون ہے اور میں نے ساتھ لفظ کیا یہ ٹائمنگ کیسے پتا تھی سب کو کہ یہ کچھ ہونا ہے آپ کا بنیادی حق عدالت کا بھی ریمارک سے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ فرام کرنا ہے ساتھ ساتھ پھر بات ہوئی جیو فینسنگ کے حوالے سے پھر ذکر ہوا لاہور کے اندر یا باقی جگہوں کے اوپر آرمی تنصیبات یا آرمی گھروں کے اوپر یا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ہم اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن عام لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو بغیر کسی وجہ کے آپ اریس کر لیتے آپ تشدد کیا جاتا ہے وہاں پر نہ گرفتاری ڈالی جاتی ہے جیو فینسنگ میں بچارہ کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے کوئی کھانا لینے آ گیا کوئی ناشتہ لینے آ گیا تو یہ لوگوں کا وہاں پر یا نہیں اس جیو فینسنگ سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ جرم کرنے آئے ہیں اور آپ گرفتار گرفتار کیے بغیر انہیں رکھ رہے ہیں اگر کسی نے جرم کی آپ کا ثبوت اتنے آگے ہوئے ہیں جنہوں نے جرم کی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرے ہم سپورٹ کریں گے اس بات کی مگر یہ طریقہ نہیں ہے اور آپ نے وہ سارا معاملہ دیکھ لیا ہے وفاقی حکومت کوئی کوپریٹ نہیں کر رہی چیف ملسٹر کو کا بلائے جائے وزیراعظم کو کا بلائے جائے ایک جان کی مالو جان کا حتحفظ کا معاملہ ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اب بہانے بنایا جا رہے ہیں یعنی یہ بھی میں نے کہا جو نگران وزیراعال اس کا کیا کام ہے چیف ملسٹر کمیشنر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھائی آپ نگران وزیراعال یہ معاملہ بدالتوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا دہشت گردی کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا حملہ وروں کی لیکن اس کی آڑ میں ایک سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا ان کے ورکر کے ساتھ زیادتی کرنا یہ پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ کنڈیم بھی کرتے ہیں چلے میں آپ نے وہ سن لیا جو میں نے میڈیا سے ٹاک کی اچھا ہاں آخر میں ایک بات بہت ضروری ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر یوں سرچ مورنٹ لے گیا برگل سے پچھلی طفل بھی لے کر آئے تھا دو بندے لے گیا تو کیا کچھ کیا کہ یہاں سے جوس کے جمبے تک وہ تھاگر لے گیا اب بھی وہ تھوڑے سے یہ بیگراؤنڈ پر تصویریں چل رہی ہیں اندر داخل ہوتے ہوئے بات جاتے ہوئے پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا اور نکلا کچھ نہیں اب تو چپیر پڑ گیا سنگران حکومت کے مو کے اوپر اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات